بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریال سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بہریہ ٹاؤن فیز سیمن اسلامباز سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی ایچے فیز سکس اور ڈی ایچے فیز سیمن جس کو ڈی ایچے ویلی بھی کہتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے دوست جو ابھی تک ہماری اس چینل کے اوپر نئے ہیں یہ جنہوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لائکے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف موزید ناظرین کرام گزشتہ ماہ ڈی ایچے مینجمنٹ نے ڈی ایچے فیز سکس اور ڈی ایچے فیز سیمن کے حوالے سے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی جس نے کہا گیا تھا کہ ڈی ایچے فیز سکس اور ڈی ایچے فیز سیمن کے وہ تمام الوٹیز جن کی دو یا دو سے زیادہ انسٹالمنٹ شارٹ ہوں گی یا انہوں نے پے نہیں کی ہوں گی ان کی میمبرشپ کو کینسل کر دیا جائے گا اس سلسلے میں اکتیس جولائی دوہزار چوبیس کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی بعد میں اس کوئسٹن کو جو ہے ڈی ایچے مینجمنٹ کے ساتھ کافی زیادہ ریز کیا جاتا رہا ہم اپنے متعدد ویلاغ کے ذریعے بھی ڈی ایچے مینجمنٹ سے یہ کوئسٹن ریز کرتے رہے اور گزشتہ منت جب ہماری ڈی ایچے مینجمنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو اس میں بھی تمام جو ریل سٹیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے ڈی ایچے مینجمنٹ سے یہ کوئسٹن ریز کیا تھا کہ وہ تمام الارٹیز جو آور سیز ہیں یا اس مہنگائی کے اس طور کے اندر تمام لوگوں کے لئے پاسیبل نہیں ہے کہ اتنے شورٹ پیرڈ کے اندر اپنے تمام ڈیوز ڈی ایچے کو کلیر کریں اس لئے ڈی ایچے کو ڈی ایکسٹینڈ کرنے چاہیے تو ڈی ایچے نے اعلیٰ مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ ڈسکس کیا ہوگا اور اس کے بعد قضیشتہ روز ڈی ایچے نے اس ڈی ایچے نے اس ڈی ایچے نے اس ڈی ایچے کو ایکسٹینڈ کر کے اکتیس اگست دوہزار چوبیس کر دیا ہے اکتیس اگست دوہزار چوبیس تک آپ کی میمبرشپ کینسل نہیں ہوگی اگر آپ کے ڈیوز دو یا دو سے زیادہ انسٹالمنٹ شورٹ ہیں تو ابھی آپ کو ایک ماہ اور مل گیا ہے اپنے ڈیوز کو اپ ڈیٹ کر لیں تاکہ آپ آنے والے وقت میں کسی بھی قسم کی کینسلیشن سے یا کسی بھی قسم کی سرچارج سے بچ سکیں اس کے بعد جو دوسری بڑی خبر آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی ڈی ایچے منجمنٹ نے یہ ڈی سائیڈ کیا ہے کہ ڈی ایچے فیز سکس کا سیکٹر بی تھری سیکٹر سی ٹو اور ڈی ایچے فیز سیون جس کو ڈی ایچے فیلی کہتے ہیں اس کا سیکٹر میکنولیا اس کے اندر جتنے بھی تیار پلوٹس پڑے ہیں ان تمام پلوٹس کو ڈی ایچے منجمنٹ ان کے اوپر کنسٹرکشن کی اجازت دینے جا رہی ہے تیرہ آگست دو ہزار چوبیس کو یومی ازادی سے بلکل ایک دن پہلے ڈی ایچے منجمنٹ اپنے تمام ممبران کو یہ خوش کے خبر دے گی کہ سیکٹر میکنولیا کے اندر جن لوگوں کے تیار پلوٹس پڑے ہیں اور اگر ان کے ڈیوز کلیر ہیں تو وہ اپنے پلوٹس کے اوپر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اس سنسلے میں گزشتہ منت ڈی ایچے منجمنٹ نے ایک سائٹ وزٹ کا بھی ارینجمنٹ کیا تھا تو ہم نے جا کر سائٹ وزٹ بھی کی تھی سیکٹر میکنولیا کے اندر پلوٹس مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں وہاں پر ڈی پی پولز بالکل ان کو بھی رینوویٹ کر دیا گیا ہے اور وہاں پر ٹرانسفارمرز بھی لگا دیا گیا ہیں پانی کا جو اوور ویٹ ہیٹ وارٹر ٹینک ہے اس کی کنسٹرکشن کافی تیزی سے چل رہی تھی اور اس کے علاوہ کمرشل ایکٹیویٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے سیکٹر میکنولیا کے اندر کچھ کمرشل شاپس کی بھی کنسٹرکشن اس وقت چل رہی تھی یقیناً آج تک وہ شاپس کی کنسٹرکشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہوگی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب تیرہ اگست دوہزار چوبیس کو ڈی ایچ اے مینجمنٹ وہاں پر کنسٹرکشن کی اجازت دے گی تو سیکٹر میکنولیا کے وہ تمام الوٹیز جن کے پلوٹس سیکٹر میکنولیا کے اندر ہیں اس کے بعد یہاں پر وہ کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر دیں گے ریزیجنشل پلوٹس کے علاوہ جو کمرشل پلوٹس کے راوٹیز ہیں ان کو بھی ڈی ایچ اے مینجمنٹ کنسٹرکشن کی اجازت دینے جا رہی ہے تو سیکٹر میکنولیا کے علاوہ اگر مینجمنٹ کسی اور جگہ کبھی کوئی ڈیسائیڈ کرتی ہے تو وہ ابھی تک میری نارڈج میں نہیں ہے لیکن جو ڈی ایچ اے مینجمنٹ نے ہمیں گزشتہ مہینے بتایا تھا کہ سیکٹر میکنولیا کے اندر پزیشن دی جائے گی سیکٹر بی تھری کے اندر دی جائے گی اور سیکٹر سی ٹو جو کہ فیز سکس کا سیکٹر ہے وہاں پر ڈی ایچ اے مینجمنٹ پزیشن دینے جا رہی ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اگر آپ ڈی ایچ اے ویلی کے اندر ڈی ایچ اے فیز سکس کے اندر ڈی ایچ اے فیز سیون کے اندر کہیں پر بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک انتہائی اچھا وقت ہے اس وقت میں اپنی انویسٹمنٹس کو ڈی ایچ اے کے ان پروجیکٹس کے اندر پار کریں تاکہ آنے والے دینوں میں آپ کی یہ انویسٹمنٹ اچھی خاصی آپ کو گروہ دے سکیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئیسٹن ہوتا ہے ڈی ایچ اے ویلی ڈی ایچ اے فیس سیم سکس تو آپ سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی کیوری کو بروقت رسپونڈ کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ